واپڑا نے داسو ڈیم کی تعمیر میں ایک اور سنگے میل حاصل کر لیا پروجیکٹ سائٹ پر دریائے سندھ کا روخ موڑ دیا گیا داسو ہائیڈو پاور پروجیکٹ نے اپنے تعمیراتی مرحل میں ایک اہم سنگے میل عبور کر لیا ڈائیورشن ٹرنل کی تکمیل کے بعد آج دریائے سندھ کا روخ موڑ دیا گیا ہے اور اب دریائے اپنے قدرتی راستے کی بجائے ڈائیورشن ٹرنل سے گزر رہا ہے یہ ڈائیورشن ٹرنل 1.33 کلومیٹر طویل 20 میٹر چوڑی اور 23 میٹر بلند ہے دریائے سندھ کا روخ موڑے جانے کے بعد آرزی ڈائم پر تعمیراتی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں آرزی ڈائم مکمل ہونے پر داسو ہائیڈو پاور پروجیکٹ کی مین ڈائم کی تعمیر شروع کر دی جائے گی داسو ہائیڈو پاور پروجیکٹ کے جنرل مینجر اور پروجیکٹ ڈریکٹر تعمیراتی کمپنی اور کنسلٹنس کے نمہندگان کے علاوہ انجینئرز اور ورکرز کی بڑی تضاد بھی پروجیکٹ کی تعمیر کے ان تاریخی لمحات کی مشہدہ کرنے کے لیے موجود تھی دریائے سنہ چیئرمن وابڈا انجینئر لیفٹیننٹ جنرل سجاد گھنی ریٹائر نے پروجیکٹ انتظامیاں کو اس اہم کامیابی پر مبارک بات پیش کی ہے داسو ہائیڈو پاور پروجیکٹ کا ڈائیورچن سسٹم دو ٹرنل پر مستمل ہے ان میں سے ایک ٹرنل مکمل ہو چکی ہے اور پانی کے کم بہو کے موجودہ سیزن میں دریائے سنہ کا پانی گزارنے کے لیے کافی ہے زیرتمی دوسری ٹرنل اپریل کے واس تک مکمل ہو جائے گی اور موسم گرمہ کے دوران جب دریائے سنہ میں پانی کے بہو میں اضافہ ہوگا تو یہ ٹرنل بھی دریائے سنہ کا پانی گزارنے کے لیے دستیاب ہوگی داسو ہائیڈو پاور پروجیکٹ واپڑا کی سستی اور محول دوست پان بجلی پیدا کرنے کی حکمت عملی کا ایک اہم منصوبہ ہے یہ منصوبہ خیور پختونخواہ کے ظلہ اپر کوستان میں داسو سے بلائی جانب دریائے سنہ پر تمیر کیا جا رہا ہے اس منصوبے کی منجوئی پیداواری صلاحیت چار ہزار تین سو بیس میگا وارٹ ہے اور اسے دو مراحل میں مکمل کیا جائے گا اس وقت واپڑا داسو ہائیڈو پاور پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کو تمیر کر رہا ہے جس کی پیداواری صلاحیت دو ہزار ایک سو ساٹھ میگا وارٹ ہے پہلے مرحلے سے بجلی کے پیداوار کا آغاز دوہزار چھبیس میں متوقع ہے اور یہ ہر سال نیشنل گریڈ کو آستان بارہ عرب کم لاغت اور محول دوست پان بجلی مہیا کرے گا دوسرا مرحلہ بھی دو ہزار ایک سو ساٹھ میگا وارٹ پیداواری صلاحیت کا حمل ہوگا نو عرب یونٹ مزید پان بجلی نیشنل گریڈ کو فرہم کرے گا دونوں مرحل مکمل ہونے پر اکیس عرب یونٹ کے ساتھ داسو ہائیڈو پاور پروجیکٹ سلانہ پیداوار کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا پان بجلی بنصوبہ ہوگا